نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی بھارت آپ کے ساتھ میں ہوں پنک کج روتیلا خبروں کا رکھ کر رہے ہیں اس سے پہلے نظر سرکھیوں پر کورونا وائرس کو لے کر لاپروہی برتنے والوں پر پولیس کی کاریوائی کورونا نیموں کا پالن نہ کرنے والوں کو پڑھایا کورونا کا پاٹ بیتون کی چٹھی ونی چرچہ کا بشاہ گرامیڑوں نے چوروں کے نام لکھی چٹھی چٹھی کو پورے گاؤں میں چپکایا گیا آئی پیل کے سٹے نے لی یوک کی جان سنیل کشوان نے پہلے اپنا خود کا بیڈیو بنایا اور پھر لگا لی فاسی اپچنا میں بمپر جویت کے بعد آج جب مکہی منتری شیبرا سنگ چوہاں نے دلی میں پردھان منتری نیریندر موڈی سے ملاقات کی ہے لگ بھک ایک گھنٹے تک ہوئی اس ملاقات میں مکہی منتری نے پردھان منتری نیریندر موڈی کو مدھے پردیش بکاس کے لیے چلائے جا رہے آتما نیر بھر مدھے پردیش کے روڈ مائپ کی جوانکاری تھی اور کورونا سے لڑنے کے لیے پردیش میں جو پریاس کیے جا رہے ہیں اس سے بھی اوگت کر آیا ساتھ سچائی پریہٹن سکشہ سواست سیوہ جیسے بیشیوں پر چرچہ ہوئی ہے آتما نیر بھر مدھے پردیش کا ڈار پوشتکہ میں نے ان کو ساکھی ہوں اور ٹائم لائن ہم تیہ کر کے آتما نیر بھر مدھے پردیش آتما نیر بھر دھارت کے لیے بنانے کے لیے کام کرنا ہے اور اس کے مستو زندیوں پر چلی چاہے وہ ایفرسٹرکچر کا سوال ہو سلکوں کا سوال ہو سچائی کا سوال ہو پریہٹن کا سوال ہو چاہے سکشہ اور سواست کا سوال ہو چوشہ سن کا سوال ہو موڈ گورننس پیار سویہ اوستر روجگار کا موڈ گاہ اور خرق پر مستان سے چل چکا رازدانی دلی میں کسانوں دوارہ کرشی بل کا جم کر بیرود کیا جا رہا ہے کسان اپنی مانگوں کو لے کر پیچھے ہٹنے کو بلکل بھی تیار نہیں اسی پر پرتکریہ دیتے ہوئے گریہ منتری نورتو مشوہ نے کانگریس پر جم کر حملہ بلا انہوں نے کہا کانگریس نے کسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے سی اے اے این آر سی جیسے مددوں پر کانگریس کو موکی کھانی پڑی جس کے بعد اب کانگریس کسانوں کو کرشی بل کے مددے پر بھڑکانے کا کام کر رہی ہے ساتھ انہوں نے کانگریس سے سوال کیا کہ آجادی کے بعد سے ان کی ہی سرکار تھی انہوں نے کسانوں کے لیے کیا کچھ کیا خاص بیسے دیش میں انہوں نے کئی بار بھرم پھیلانے کی کوشس کی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو کبھی اسحیشنوں سبد لاتے ہیں کبھی اہوارڈ باپسی والے آ جاتے ہیں کبھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا سمرتھن کرتے ہیں دیش اب انہیں سمجھ چکا ہے اور ان کے بھرم میں کبھی نہیں آیا CAA پہ ان کے بھرم میں نہیں آیا وہ NRC پہ ان کے بھرم میں نہیں آیا یہ کانگریس کا ریسپونسرڈ پروگرام ہے کانگریس جس پروگرام کو ریسپونسرڈ آپ بتاؤ کیا دیش کے اندر اکھیلے پنجاب میں ہی کسان ہے باقی جگہ کسان نہیں ہے بہت جلدی کسان کو سمجھ میں آ جائے گا ماننی موڈی جی نے پردان منتری جی نے کسانوں کے حط میں بڑا فیصلہ لیا ہے کانگریس اس بات کا بھی تو جواب دے کہ آجادی کے بعد ادھکان سمجھ تک اس کی سرکار رہی پھر بھی کسان کرجدار کیوں رہا کسان آت متیہ پہ مجبور کیوں رہا دھوکہ دینا کوئی کانگریس سے سیکھے برانپور جلے میں ایک بار پھر کورونا وائرس کو لے کر لاپروہی برتنے والوں کے خلاب پولیس نے کاریوائی کھونچام دیا ہے چالان کٹے گئے جس میں نیموں کا انلنگن کرتے ہوئے پائے گئے لوگوں پر شکنجہ کسا گیا بس اور آٹو پر چالان کی کاریوائی کی گئے سمجھایا گیا لوگوں کو درسل سڑک پر یاتریوں میں جس طرح سے بھیڑ بھار تھی اور کافی زیادہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے معلوم دکھائی دیئے سبھی لوگ لیکن کورونا کو بھول گئے ایسے میں پرشاسر نے سوشیل ڈسٹرنسنگ کو پالن کرانے کے لیے لوگوں کو جہاں جاگرک کیا تو وہیں پولیس نے کاریوائی کھونچام کیا خبر جبلپور سے ہے مادن مہل ریلوے سٹیشن کے انڈر ویرش کے لمبائی بڑھائی جانی ہے لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے پشم مدیا ریلوے نے اگامی نبے دنوں کے لیے انڈر ویرش کو بند کر دیا جس کے چلتے اب نہ صرف مدن مہل بلکہ انی روٹوں پر بھی یاتیات کا دباؤ بڑھے گا ایسے میں کئی جگہ جام کی استطیق بنے گی اس زوران واہنوں کی آواجہی پر پونٹا پرتیبند رہے گا مگر ہم لوگوں کو بہت جارہ تخلیف ہوگی کیونکہ ہم اس طرف رہتے ہیں اور ہمارا مارکٹ بگرہ اس طرف ہے آنے جانے کے لیے ہم یا تو ساستری بریج کا سہارا لے ہیں یہ اپنا گڑھا ریلوے کروسنگ کا ہے ایتا لنبا ٹھور ہمارے آنے جانا میں ہواد سمجھ سکتے ہیں کتنا تکلیف ہوگی ہم تو تین مہین میں اب برسات میں بہتے ہی رہتی ہے یہ کیا ریلوے کا کچھ کام چل رہا ہے تو اوبر بریج یہ انڈر ویج جو ہے ان اویے دن کے لیے بند کیا جا رہا ہے اس بیچ لوگوں کا آوہ گمن ساستری بریج اور کچھپورا بریج کے بریج سے ہونا ہے یہ ہم لوگ کو سوچنا ملی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مادہم سے پبلک کوئی پتہ چلے تاکہ مطلب وہاں ٹرافک جام نہ ہو لوگوں کو آنا جانا وہاں نہ ہو کیونکہ ریلوے پورا ٹوٹال اس کو بند کر دے گی اس بیچ ریلوے کا کام چلے گا اس میں نبی دن کا ہے اور ہو سکتا آگے پیچھے بھی ہو جلدی بھی بن جائے تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتا ہے مدی پردیش کی بیتول میں ان دنوں ایک چٹھی خوب چرچہ میں ہے یہ چٹھی گاؤں کے لوگوں نے چوروں کے نام لکھی ہے دراصل بیتول کے ملکہ پور گاؤں کے شمسان گھاٹ میں گرامیڑوں نے اپنے پریجنوں کی یاد میں پودھار اوپن کیا تھا ان پودھوں کو سیچنے کے مقصد سے گاؤں والوں نے ڈیرڈ سا فٹ پائپ اور تمام طرح کے انتظامات یہاں پر کیے گئے لیکن کچھ دنوں پہلے چوروں نے ان پر ہاتھ ساپ کر لیا گرامیڑوں نے چوروں کے نام ایک چٹھی لکھی جس میں لکھا کہ پریہ چور واپس لادو چوری کیا ہوا سامان اور پائپ تمام چیز ہیں یہ چٹھی چرچہ کا بشے بنی ہوئی ہے اپنے پریجنوں کی یادوں میں گاؤں کی جنتہ نے چندہ دیا تھا اس کے بعد ہمارے یوہاؤں نے اس میں بہت اچھا سیوگ کیا اس کو برابر کرنے کے لیے سامتالی کرنے کے لیے جی سی بھی لگا کے برابر کیا اور یہ ستر پیر تیار کرنے کے لیے پانی کی ویبستہ کے لیے یوہاؤں نے اپنے جیب خرچ سے ایک ایک دو دو روپے جمع کر کے وہ پائپ ہم نے خریدا تھا لگ بگ لگ بگ دیر سو فٹ کا پائپ جو کہ ابھی ابھی تین دن پہلے چوروں نے لے گیا کٹ کے گرام پنچیات ملکاپور کے سرپنچ گرام آسیوں نے ایک شکایت دی ہے کہ انکیاں جو موکشدہام ہیں موکشدہام میں ایک شار اوپن ہوا ہے وہاں سنچائی کے لیے کچھ پائپ لگے گئے تھے جن میں سے کچھ اپدریوں نے وہ پائپ وہاں سے لے کے چلے گئے جس کی شکایت پر آپ ہوئی ہے شکایت میں نے جاج دی ہے بیٹ ادیگاری کو وہ جا کے جانچ کر رہے ہیں ابھی تو پوچھتاچ کر رہے ہیں گرام آسیوں کا کہنا ہے کہ وہ گاؤ کے کوئی اوپد روی ہے جنہوں نے ایسی حرکت کی ہیں جس کے سمبند میں ابھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے خبر گوالیر سے ہے ڈبرہ میں دھان خرید کندروں پر گربڑی کی خبر دکھنے کے بعد گوالیر کلیکٹریٹ نے جولاستر کے دل بنا کر خرید کندروں کا اوچک نیڈیکشن کیا ہے تو وہیں ڈبرہ ویدھان سبھا سے نو نرواچیت کانگریسی ویدھائیق سوریش راجے نے بھی اپارجن کندروں پر کسانوں کی سمسیاؤں کو جانا اور ادھکاریوں کو خریدی کندروں پر اگواتھ ہوئے آپ کو بتا دیں کہ خرید کندروں پر ملی اوچک نیڈیکشن کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر کسانوں کی سمسیاؤں کیتنا ہے کسی تھی کیا ہے تب ہی کسی تھی کیا ہے تب ہی کسانوں کو کہ جو مال ہے اس کی تاوپارجن اپنی سے ہو سکے اور اپنے جو سمسیاؤں کی یہ سمیہ پہ بھی نہیں جہاں میرے کو لگاتار سکات یہ مل رہی ہے کہ بھار جانے کی کمی ہے یا کمی ہے یا جانبوچ کر کمی دکھائی جا رہی ہے کسان پر حسان ہو میں تو خودی اکسمات یہاں نیلچن کرنے آنے والا تھا ادھکاری کرمچاری کب آگئے میرے کوئی نہیں پتا میرے کوئی حجنہ نہیں تھی ان کے ساتھ کرنے کی میں تو کسان کی سمسیہ خود سنگیان میں لے کر اور اوپر بھیجنے والا تھا لیکن یہاں کے جو سب سے بڑی سمسیہ ہمارے کسان بندوں نے کھائے جس جگہ ہم کھڑے ہیں کسی بھی بیئر ہاؤس میں یا تو ڈامری کنن کا روڈ ہوتا ہے یا آر سی سی ہوتی ہے کچھا بیئر ہاؤس میں کہیں کوئی ایسا پرابدان ہے نہیں کہ کسان کی فصل کا جو ہے وہاں اپاردن کیا جائے گناہ جینے میں ابیت طریقے سے بجری بیچنے کا گورک دندہ چل رہا ہے بجری بیچنے کا یہ کام ندی سے گپت راستے سے کیا جا رہا ہے جس میں کچھ پولیس کرمی بھی ملے ہوئے ہیں پولیس تھانے کا بھی ہفتہ بدھا ہوا ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کھنیچ بیبھاک کرمچاریوں اور عدکاریوں کو اس عوید ریت کھنن کی جانکاری تک رہیں شازا پور میں آسائی سواست کرمی ایک دیوسی حرطال پر بیٹھے ہیں جس میں انہوں نے گیاپن سوپا ہے بتا دیں کہ بیٹھے دنوں تین مہنے کے لیے آسائی سواست کرمیوں کی نیوکتی کی گئی تھی جس میں کورونا کال میں آسائی سواست کرمیوں نے سیوائیں بھی دی اس کے بعد اب عرطمان میں سواست کرمیوں کو اسپتال پر شاسن سے نکالا جا رہا ہے جس کے ویرود میں آسائی سواست کرمیوں نے ویرود جتایا ہے اور کہا کہ کورونا جیسے بکٹ اسٹتی میں پر اسٹتی میں انہوں نے اپنی سیوائیں دی جس کے بعد ان کو سیوہ مکت کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا جلد ہی آسائی سواست کرمیوں کو سائی کیا جائے نہیں تو آنے والے سمیہ میں پورے مدھی پردیش میں آسائی سواست کرمی دھننا پردرشن کریں گے اور آندولن کریں گے راجی تھانہ شیط میں نیانتر بڑھ رہی آپرادی گتیبینیوں کو لے کر کانگریس کافی ناراض دکھائی دے رہی ہے اور بقائدہ پوریس پرشاسن سے گوہا لگائی جا رہی کہ آپرادی گتیبینیوں کو دور کیا جائے اور اس کے لیے نیانتر کوشش بھی ہو رہی ہے آپرادی گتیبینیوں پر انکوس لگانے کے لیے گیاپن سوپا گیا کانگریس سیوہ دل نے کہا کہ جیدہ تر جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس میں نابالک شامل ہیں نویوک شامل ہیں کانگریس سیوہ دل نے مانگ کی ہے کہ ایسے آروپیوں کے اوپر کسی راجنیتک دباؤ کے سخت کاریبائی ہونے چاہیے ساتھ ہی راجی شیطر میں بڑھ رہی گھٹناؤں پر انکوس لگنا چاہیے پولس کی گست بڑھائی جانی چاہیے لاک کانگریس کامیٹی سیوہ دل راجی کھمریہ دورہ گیاپن دیا گیا جس میں یہ مانگ رکھی گئی کہ بیگت دنوں سے رانجی چھیتر میں آپرادک گتویدیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں چاکو باجی کی ہتیا کے کیس ہتیا کے پریاس کے کیس اتنے بڑھ رہے ہیں کہ آم جنوں میں بھے بیابت ہو گیا اور اس کا ایک بہت مہتپون کاران ہے جو ہے وہ آن لائن چاکو چائنا چاکو جو انہیں آسانی سے اپلپد ہو رہی ہے وہ ایک مہتپون بھومکہ نبھا رہی ہے کیا ہے کہ بچوں کے پاس چاکو رہتے ہیں اور ان کا تھوڑا موڑا جھگڑا ہوا انہیں چاکو چلا دیا اور کئی بار لوگ ہتیا بھی ہوگی لوگ مر گئے تو ان سب چیزوں میں برام دینے کے لیے ہم نے یہاں رانجی دھانا پروہاری کو گیاپن دیا ہے رانجی کمریہ بلاک کانگریس اور سیوہ دلنے یہاں پر ٹی آئی صاحب سی اسکی صاحب کو گیاپن سوپا ہے جو رانجی میں آپ رات بڑھ رہے آئے دن چاکو باجی گھٹنا ہو رہی ہے اس کے بیروض میں یہاں پر ابھی دو ان دن کے اندر پر دو مڈر ہو چکے ہیں چائنہ چاکو ہے اس کے استعمال کرتے ہیں چائنہ چاکو روک لگے اور جو اپراد گھٹنا ہے گانجا اور یہ دارو کھلے آم جو رانجی میں بک رہی ہے اس کو ترنت نے کنٹرول کیا جو گرپتار کیا جو اپرادی ہیں گے ان کو اپرادی گتی ویدیو کے لیے کانگریس پارٹی جو راگ گیا پن دیا گیا تو اس کے لیے ابھی شریمان ثانہ بروباری مہدہ نہیں ہے لیکن ان کی طرف سے گیا پن میں لیا ہے اور اس کو میں اپنے برش تدکاری کو پریشت کروں اور ان کو کانگریس پارٹی کی مانگے رکھی گئی ہیں سجیشن رکھے گئے ہیں ان سے افغط کروں ایم بھی بھارت وفیلال اچنا ہی باقی خبروں کے لیے بنا رہی ہمارے ساتھ